بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم روف الرحیم رحمت اللہ علیہ وسلم کا پیارا نباسہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو جب مدینہ سے عجرت کر کے مکہ آئے تو عظیم آپ کا لوگوں نے استقبال کیا ہر کوئی آپ کی زیارت کے لیے دورتہ ہوا آیا لوگوں نے حجرِ اسود کی طرف توجہ چھوڑی اور سب حسین کی طرف توجہ کرنے لگے وہ لوگ حسین کی عظمت کو جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ حجرِ اسود وہ پتھر ہے جسے کملی والے آقا نے چند بار چوما ہوگا لیکن حسین وہ عظیم استیہ ہے جسے کملی والے آقا نے بار بار چوما ہے تو پھر جب کوفہ سے خطوط آئے وفود آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالیٰ نے کو جب بھیجا تو وہاں کے لوگوں نے تھڑا تھڑا ان کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کی بعض کتب میں آتا ہے چالیس ہزار لوگ بیعت ہوگے خط لکھ دیا تشریف لے آئے حالات سازگار ہیں یہ لوگ آپ کے چانے والے ہیں تو کوفہ کا گورنر ہے نومان بن بشیر وہ اہل بیعت سے محبت کرتا ہے کچھ یزیدی طولے کے لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم امام مسلم کو یہاں سے نکالو یا اسے قتل کرو ورنہ تمہاری گورنر ہی جاتی رہے گی تو اس نے ایک عظیم جملہ کہا اس نے کہا کوئی بات نہیں اگرچہ میں دنیا میں ظلیل و خارو کر رہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت میں رہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے پروٹوکول ملے بلے بلے ہو میں گورنر ہوں اور اللہ رسول کا نافرمان ہوں تو مسلمان کے لئے یہ سبق ہے کہ وہ کسی بھی عدے پر فیض ہو اگر کوئی بڑا حکمران حکم دے تو وہ حکم ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کے مطابق ہو اگر وہ ظلم کا حکم دے اس نے گورنری چھوڑ دی گورنری سے اسے معذول کر دیا گیا لیکن اس نے اہل بیعت کی مخالفت نہیں کی اور دوسری طرف جب ظالم فاجر عبید اللہ ابن زیاد گورنر مقرر ہوتا ہے تو اتنا اس نے ظلم کیا کہ قیامت تک اس پر لانتے پڑتی رہیں گی اور دوسرے گورنر نمان بن بشیر پر قیامت تک رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی تو آج کا یہی سبق ہے کہ ایک مسلمان کو جس ودے پر بھی ہو کسی بڑے افسر کا وی حکم ماننا ہے جس میں ظلم نہ ہوتا ہو جس میں اللہ اور اس کی رسول کی عطاعت ہوتی ہو اپنی آخرت بماد نہیں کرنی اللہ تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں میں شمار فرمائے اور اہل بیعت کی محبت نصیب فرمائے بما علینا اللہ علیہ وآلہ